بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات کو صحیح کیا جائے اس پارے میں غور نہیں کیا جا رہا جو خبر ہے آپ ذرا تھوڑا سا تیار ہو جائیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بقاعدہ طور پر تفصیلی گفتگو کریں گے کیونکہ آج خبریں کافی ہیں اور ایک طرف سپرنگ کورٹ کے سپرنگ کورٹ کی ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کا احوال بھی بتانا ہے کہ کیا ڈسکشن ہوئی آج کیوں نہیں فیصلہ ہو سکا دوسری جانب وقلہ تنظیمیں کیا سوچ رہی ہیں مختلف وقلہ تنظیمیں اور سب سے بڑی سرکاری تنظیم جو ہے وقلہ کی اور وہ اس بارے میں کیوں اب تک خاموش ہے اور بہت لیٹ اس کو خیال آیا کیوں خیال آیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اوٹونی جنرل بہت زیادہ متحرک ہیں آزم نظیب تارد صاحب لاو منسٹر بہت زیادہ متحرک ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اس بغاوت کو وہ بغاوت کہہ رہے ہیں کہ جبکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چھے آنریبل جڈیز نے آہ معاملہ کیا ہے وہ بغاوت نہیں ہے بلکہ یہ آئین کی بالدستی عدلیہ قیازاتی خانون کی حکمرانی کا ایک بنیادی طور پر انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور وہ انہوں نے اپنی جان مال آبرو اور اپنی فیملی کو رسک پر ڈالتے ہوئے آہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے تو قدم اٹھا دیا چھے آنریبل جڈیز نے اور انہوں نے بتا دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اگر عالمی رینکنگ میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر بہت پیچھے ہے اور اسی لیے اس کو یہ تانے بھی ملتے ہیں اور خاص طور پر آہ جب آہ حالیہ انتخابات میں حالیہ انتخابات میں آہ پنجاب اور خبر پختون خواہ کی اسمبری ٹوٹنے سے لے کر عام انتخابات آٹھ فروری بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنا عمران خان صاحب کو کرش کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ملک دشمن تنظیم جیسا سلوک کرنا آہ یہ سارے معاملات اور اس کے اور اس سارے صورتحال میں آہ جو ہماری عالی عدلیہ سے جو توقع کی جا رہی تھی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں گے اور آ کر رول آف لاک کی جنگ اپنے وہ اس کے بنیں گے سرخیل بن جائیں گے اور جو وہ بطور جج باتیں کرتے رہے اور جس طریقے سے وقلہ نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کو مسیحہ سمجھا تو وہ آئیں گے اور آپ پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے اور وقلہ مطمئن تھے وقلہ تنظیم مطمئن تھی لیکن آ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جب آئے تو انہوں نے آنے کے فوراں بعد آہ بہت سے لوگوں کو مایوس کیا اور سب سے زیادہ مایوس انہوں نے اپنے مددہوں کو کیا اپنے فینس کو کیا اور جو ان پر آہ جو انہیں ہیرو سمجھتے تھے اور جو انہیں اپ رائٹ آہ شخصیت سمجھتے تھے اور آہ سپرمیسی آف کانسٹوشن آہ کا وہ ان کو سرخیل سمجھتے تھے وہ بہت زیادہ آہ مایوس ہوئے بہت زیادہ آہ اداس ہوئے اور انہیں بہت زیادہ فٹسزم بھی کیا اور یہی وجہ ہے کہ آہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں آج بھی آہ وہ قدم نہیں اٹھا سکے جو کہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا بلکہ آہ انہوں نے ابھی فیل وقت وہ آہ اپنے لائک مائنڈڈ کے ساتھ آہ آہ لائک مائنڈڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں آہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور کوئی وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نا کو راستہ نکلے اور اس یہ جو آہ بقول آہ بقول شخص سے کہ اس بغاوت کو کچلا جائے وہ اس بغاوت کو کچلنا چاہتے ہیں جبکہ یہ بغاوت نہیں ہے بل حقیقت میں یہ علم حق اور سچ اور سپرمیسی آف کانسٹوٹوشن اور آہ خود مختار اور اہزار عدلیہ کی ایک لڑائی ہے یہ لڑی جا رہی ہے اور اس کے لیے چھے اونیربل ججز نے آہ اپنے آپ کو آہ اپنی قربانی انہوں نے بلکہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا کریئر اپنی جان مال آبرو اپنی فیملی کی جان مال آبرو انہوں نے رسک پہ ڈالتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور اس سارے پروسس میں آہ کچھ ایسے آہ کریکٹرز بھی ہیں ایسے کردار بھی ہیں جو کہ ڈیول نظر آ رہے ہیں دوہا ان کے دوگلے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو کل تک آہ جن کو یہ باتیں بہت اچھی لگتی تھیں آہ اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ آہ بیتاب رہتے تھے وہ آج خاموش ہیں اٹھالیس گھنٹے گزر گئے بلکہ بہتر گھنٹے ہونے کو ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں اور انہوں نے انہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے سامسونگیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ کس کون سا راستہ پکڑنا ہے آہ اصولی طور پہ جو راستہ جو ماضی میں جس کے لیے وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے رہے آہ وہ راستہ اب ان کو صحیح نظر نہیں آ رہا کیونکہ آہ جسٹر شاکت عزی صدیقی صاحب کا جب معاملہ آیا تو اس معاملے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر آہ مسلمی نواز میں اس کو آہ پولٹیکلی یوز کیا اور پولٹیکل نیریٹیو کے لیے یوز کیا اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف اس کے استعمال کیا اور شاکت صدیقی صاحب کو آہ اس وقت انہوں نے ایک اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور آج تک وہ کرتے رہے لیکن آہ جو ہی یہ معاملہ آیا اور آہ چھے آنوریبل جگز نے وہی بات کہہ دی بلکہ آہ وہی بات کی اور اس سے بھی سنگین بلکہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ بات ایک ڈاکومنٹڈ جو ہے چھے آنوریبل جگز نے جسٹس قاضی اجسٹس شاکت حضی صدیقی صاحب نے جا کے بار سے خطاب کیا تھا اور بار میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک آہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس وقت کے چیف جسٹس انور قاسی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے خلاف بھی چونکہ ریفرنس تھا تو انہوں نے اپنے ریفرنس کو اس کو نیوٹرلائز کروا لیا اور اس ریفرنس سے بچنے کے لیے باعزت ریٹائرمنٹ کے طرف چلے گی کہ میں ریٹائرمنٹ کی طرف جاتا ہوں تو انہوں نے اپنے ٹینور پورا کیا اور انہوں نے جیسے شاکت حضی صدیقی صاحب کا ساتھ نہیں دیا اور اسی کی ان کے سٹیٹمنٹس پہ سپریم بیوڈیشنل کانسل نے ان کے خلاف کاروائی کر دی اور ان کے ساتھ اب ان کو انصاف مل گیا اور اس وقت جو شاکت حضی صدیقی صاحب کے بارے میں جو مسلم دیگنواز خاص طور پر انہوں نے بہت زیادہ اس کو جلسوں میں جلوسوں میں ہر جگہ میاں صاحب سے لے کر میاں نواز شیف صاحب کو لے لیں مریم صاحبہ کو لے لیں شباہ شیف صاحب کو لے لیں پوری مسلم دیگنواز کو لے لیں اور کیا کیا نہیں کہا گیا آنیربل ججز کو گالم گلوش تک اور اب پھر دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو رہی ہے اب ان ان چھے آنیربل ججز کی ٹرولنگ کی جاری ہے سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ اور کوئی ایف آئی اے حرکت میں نہیں آ رہا کوئی سپریم جیوڈیشنل کانسل حرکت میں نہیں آ رہی کوئی چیف جسٹس صاحب حرکت میں نہیں آ رہے ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کو بے توقیر کیا جارہا ہے ان پہ زامات ان کو ملائن کیا جا رہا ہے اور سریان کیا جا رہا ہے اور بائی نیم کیا جا رہا ہے لیکن کسی قسم کا نہ ہی پیمرہ حرکت میں آیا نہ ہی ایف آئی اے حرکت میں آیا نہ ہی وزارت داخلہ حرکت میں آئی نہ ہی قبینا حرکت میں آئی نہ ہی پاکستان بائی پونسل حرکت میں آ رہی ہے نہ ہی وکلا تنظیمیں جس طریقے سے آنا چاہیے بلکل آہ کیونکہ آہ اس وقت چوکت عزیز صدیقی صاحب سوٹ کرتے تھے کیونکہ وہ آہ مسلم ریق نواز کو سوٹ کر رہا تھا وہ بیانیاں اس لیے وہ بڑا زبردست تھا اور اس کے لیے آہ بکلا پاکستان بار کونسل بھی آہ جو ہے ہمارے بہت ہی ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں پاکستان بار کونسل کی جو لیڈرشپ ہے وہ جاتے تھے وزیر آدم ہاؤس کھانا ادھر شہباز شریف صاحب کے کھاتے تھے شدر کرتے تھے اور پریس کانفرس آ کے سپریم کورٹ آہ کے سپریم کورٹ کے آ کے اندر پریس کانفرس کرتے تھے تو بہت زیادہ آہ چل رہی تھی آہ کوارڈینیٹڈ ایفٹ چل رہی تھی اور اس وقت تمام کی تمام آہ پاکستان بار کونسل بھی اور دیگر بھی آہ خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے انتخابات کو آہ روکوانے کے لیے اور اس وقت سپریم کے سپریم کورٹ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس وقت چیف جیسٹس عمرت صاحب بندیال صاحب تھے جیسٹس نکوی صاحب تھے جیسٹس مونی بختر صاحب تھے وہ جیسٹس آجا مل وہ آنریبل جیڈز تھے جو نوے دن کے اندر اندر انتخابات کروانا چاہتے تھے اس وقت تو ان کو وہ بیانیاں پسند نہیں تھا سرکاری جتھا سرکاری طور پر جتھے بھی آئے اور حملہ بھی کیا گیا اور اسی محول میں اسی میں ہی کیونکہ الیکشن رک نہیں رہے تھے اور اسی میں ہی نو ہوا تھا تو سیچویشن یہ ہے کہ کل کو جیسٹس شوقت عزیز صدیقی صاحب بہت اچھے تھے اور ان کے کیونکہ ان کو سوٹ کر رہا تھا آج وہی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر کے کئی کنا زیادہ شدت کے ساتھ چھے آنریبل جیڈز نے اپنے اپنے ساتھ آنے والے واقعات اور براہ راست انہوں نے تقریر نہیں کی انہوں نے تقریر نہیں کی بار میں جا کے کہ اس کو آہ کورڈ آف کنڈکٹ کے خلاف نہ سمجھا جائے کیونکہ جسٹس شوقت عزیز صدیقی صاحب کے صاحب یہی لہ رہا تھا نا کہ وہ بار میں گئے ہیں اور انہوں نے میڈیا میں آکے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور پبلک میں آکے یہ بات کر دی تو انہوں نے پروپر چینل استعمال نہیں کیا اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ پروپر چینل لیوز کرتے تو یہ سیچوشن نہ ہوتی کیونکہ انہوں نے کورڈ آف کنڈکٹ کے خلاف کر لیا جبکہ وہی بات آہ جناب چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں کمیشنر راول پنڈی کی پریس کانفنس سننے کے بعد وہ خود بھی یہ بات کر چکے ہیں پبلک میں آگے اور انہوں نے آکے میڈیا سے گفتگو کر کے انہوں نے آہ بتا دیا کہ جناب حالانکہ ابھی تک ابھی تک کمیشنر راول پنڈی کے معاملے میں جو انہوں نے الزامات لگائے تھے اس پہ کسی قسم کا کوئی آہ ان کو نوٹس نہیں ہوا کمیشنر پنڈی کو نوٹس ہونا چاہیے تھا کوئی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کوئی انکوائری کرواتے کوئی جوڈیشل کمیشن بناتے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام سٹپ اٹھایا تھا کمیشنر راول پنڈی اگر وہ اگر وہ جھوٹے ہیں کمیشنر راول پنڈی لیا کر چٹھا صاحب اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر تو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ فوری طور پر وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور انہوں کو نوٹس کریں توہینی عدالت میں نوٹس بلا لیں کہ آئیں بی آئے آ کے بتائیں آپ نے یہ کیسے باتیں کی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے اقلاب آپ نے الزام لگایا میرا نام لیا کیسے لگایا تو یہ اور اس کے بعد پھر اسطور صاحب کا وہ ویلاغ بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے تو اس لیے اس وقت پاکستان بار کونسک کے لیڈرشپ بہت زیادہ متحرک تھی اور چونکہ اب چھے اونیربل جڈیز نے جسٹس جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ میرے سامنے پڑھا جسٹس بابر ستار صاحب نے جسٹس تارک محمود جہانگیری جسٹس سردار عجاز عساق خان جسٹس محسن اختر قیانی جسٹس بابر ستار جسٹس ارباب محمد طاہل جسٹس سامن رفض امتیار چھے اونیربل جڈیز نے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں سپریم یوڈیشنل کانسل کو جو کہ سپریم ادارہ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک خط نہیں بلکہ کمپلینٹ ڈال دی ہے اور کمپلینٹ ڈال دی ہے اور ایک فورم کو تمام میمبرز کو انہوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے ایک خط لکھتے اور اس کے ساتھ جو پچھلے واقعات تھے سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی بھیجی ہیں کہ کس طریقے سے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کو وہ بار بار کہتے رہے اور اس میں چار پانچ واقعات جو ہیں وہ ریپورٹ کی ہیں اس خط میں چار پانچ واقعات ریپورٹ کی ہیں کہ جسٹس ارباب طاہر صاحب کو کیسے اپروچ کیا گیا اور ان کو پریشرائز کیسے کیا گیا بلیک میل کیسے کیا گیا جسٹس سو اینڈ سو کو کیسے کیا گیا ڈرائنگ روم اور بیٹ روم میں کیمرے لگائے گئے یو ایس پی فوٹیج پرائیویسی ویڈیوز اس طریقے سے اور کریکر پھینکے گئے یہ سارے کے سارے واقعات انہوں نے اور اور پھر ریلیٹیو کو اگوا کیا گیا اس کو اٹھایا گیا چوبیس گھنٹے ٹارجر کیا گیا بجلی کے کرنٹ لگائے گئے ویڈیو ریکارڈ کی گئی تو انہوں نے تو ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں سپریم گیوڈیشل کانسل کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ہو رہا ہے اور اس کے اس کے تداروں کے لیے ہم نے اپنے ایمیجیٹ باس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کو بھی کہا اور انہیں کہا ہم نے روکسٹ کی تمام ججز نے کہ جناب توہینی عدالت کی کاروائی شروع کی جائے جو لوگ آ کے انٹرفیرنس کر رہے ہیں سپریم جوڈیشری کے معاملات میں ہمارے جو پرفیشنل ڈیوٹیز کانسٹویشنل پرفیشنل ڈیوٹیز ہم ادا کر رہے ہیں اس میں پریشرائز کر رہے ہیں فیصلے تبدیل کروائے جا رہے ہیں اور بلیک میل کیا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہے ہیں تو آمیچیس جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کوئی قدم نہیں اٹھایا وہ اپنے ایمیجیٹ باس کے بارے میں یہ چھے اونیرابل جیڈیز کہہ رہے ہیں اور چھے اونیرابل جیڈیز کہہ رہے ہیں اپنے ایمیجیٹ باس کے بارے میں تو اس لیے انہوں نے اگلا دروازہ کھٹ کھٹایا سپریم جوڈیشنل کانسل کا کہ اس پہ اپنا رول ادا کریں اور چیف جسٹس قاضی فاروق صاحب کو اب آتے ہیں جی یہ سارے کے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں اس پہ ظاہر اب انہوں نے جو چیزیں ریپورٹ کی ہیں کیونکہ چھوکت عزیز سیدیکی صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ کو اس وقت سپریم جوڈیشنل کانسل میں کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے جی آپ کے چیف کیونکہ بینچوں کی تشکیل کے معاملے میں اور اس سارے معاملے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریشرائز کیا رہیتا ہے شوکت صدیقی صاحب سے پوچھا گیا ثبوت کیا ہے تو چیف جسٹس اس وقت کے انور قاسی صاحب جو ہیں وہ ان کو چھوڑ گئے داگے مفارکت دے گئے بلکہ داگہ دے گئے اور انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اس لیے شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ سپریم جوڈیشنل کانسل میں تنہا رہ گئے اور اپنا ان کو برطرف کر دیا گیا اس وقت ساکم نصار صاحب کی جسٹس اس وقت سپریم جوڈیشنل کانسل کو وہ ہیڈ کر رہے تھے یہ سارے کا سارے واقعہ ہو لیکن اب جو ہے اب تو جناب یہ سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں اور یہ ایک ایک واقعہ انہوں نے رپورٹ کر دیا ایک ایک دستخط کرنی ہے انہوں نے اور دستخط کر کے انہوں نے سپریم جوڈیشنل کانسل کو مطلع کیا ہے بلکہ بتایا ہے تو اس لیے آج پھر کیا ہو اس پہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فوری طور پر اس پہ کیونکہ یہ چھے اگلی بات یہ ہے کہ یہ جیڈیز اس وقت اس میں بھی بتایا ہوا ہے کہ اس وقت یہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب سے ملے اور عمرتہ بندیال صاحب نے یہ کہا کہ یہ چیزیں آپ ان کے نوٹس میں بھی لائیں کیونکہ اگلے چیف جسٹس خاضی فائزہ صاحب ہیں آپ ان کے نوٹس میں بھی یہ لائیں ان سے بھی ملاقات کریں ان سے پھر الگ ملاقات ان چھے ہونررابل جیڈیز نے اور یہ اس وقت یہ بتایا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے تو چیف جسٹس خاضی فائزہ صاحب کے نوٹس میں بھی پہلے سے یہ باتیں ہیں کہ کیونکہ اس وقت جو نو مئی کے بعد یہ ملے تھے دس مئی کو ملے تھے دس مئی کی ملاقات کا حوالہ بھی ہے تو دس مئی کی ملاقات اور اس سے پہلے یہ ہونرابل جیڈیز سپریم کورٹ گئے اور یہ خبر رپورٹ ہوئی تھی اور چیف جسٹس خاضی فائزہ صاحب کے نوٹس میں تھا یہ سارا کچھ اور ان چھے ہونرابل جیڈیز کا بھی یہ خیال تھا کہ قاضی صاحب آئیں گے اور قاضی صاحب کے نوٹس میں ہے تو وہ آئیں گے اور وہ بڑے تگڑے ہوں گے اور تگڑے جاج ہوں گے اور لہٰذا وہ آ کے سارے معاملات ٹھیک کریں گے لیکن اس سے مداخلت جو ہے وہ اس وقت بھی کیونکہ اس خط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مداخلت ابھی تک جاری ہے یہ بلیک میلنگ یہ پریشر آئیز جو کیا جا رہا ہے یہ ابھی تک جاری ہے یہ رکا نہیں ہے تو چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے بھی کچھ نہیں لیا میں یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ایک ٹارگٹ ایک نیرٹیو بنایا جا رہا ہے ایک سٹیٹیجی بنائی جا رہی ہے اختدار کے ایوانوں میں ایک سٹیٹیجی آج بنائی گئی ہے اور اس سٹیٹیجی کا مطلب کہہ میں اس لیے یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات آج مسلسل کہی گئی کہ یہ جی سپریم جیوڈیشل کانسل کی طرف یہ ریفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں تو ججس کے کنڈکٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے وہ فوجی مدافلت یا انٹیلیجنس اداروں کی مدافلت والا فورم نہیں ہے تو سپریم جیوڈیشل کانسل سے آوائیڈ کیا جا رہا ہے کیوں آوائیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ کیوں چیف جسس خالی فائنس صاحب کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے یہ ہے اصل پرابلم کیونکہ یہ کیوں بات کی جا رہی ہے یہ بقائے ایک سٹیٹیجی بنائی گئی ہے آٹوری جنرل صاحب اس میں آہ ڈسکشن میں شامل ہیں آزم نظیر طارل لاؤ منسٹر شامل ہیں آلہ قانونی دماغ کچھ اور بھی شامل ہیں کچھ پولٹیکل سیاسی دماغ بھی شامل ہیں اور یہ ساری باتیں احسن بھوم صاحب بھی آئی ٹھنک وہ بھی آہ اس مشاورت میں شامل ہوں گے کیونکہ ایک سٹیٹیجی بنائی جا رہی ہے کہ یہ جناب یہ تو بہت بڑی آہ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا اور اس کو کیسے کچلا جائے یہ اس وقت دسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے کچلا جائے کچلا جائے یہ دسکشن نہیں ہو رہی کہ یہ چھے ہونرول جیڈز نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور اس ہم نے اس کرمینیلٹی کا جائزہ لینا ہے اور اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے اور جوڈیشری کو اور سسٹم کو پاک کرنا ہے اداروں کو اداروں کی اداروں میں مداخلت اس کو روکنا ہے یہ نہیں کہا جا رہا بلکہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس بغاوت کو ہم نے کچلنا کیسے ہے آج سارا دن یہ اقتدار کا ایوانوں میں یہ ڈسکشن ہوتی رہی اور بحث ہوتی رہی اور کیونکہ آہ سپریم موڈیشل کونسٹ اگلی بات آتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جی آہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب چلے گئے اس کے یہ باتیں ساری ان میں سے بہت ساری معلومات چیف جسٹس قاضی فائے ایسا صاحب کے علم کی بطور سینئر جج یہ ججز ملاقات کر کے بتا چکے تھے لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی اور اس کے بعد جب آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی کچھ نہیں کر رہے جب چیف جسٹس قاضی فائے ایسا صاحب کچھ نہیں کر رہے اور وہ بلکہ فیصلے ایسے دے رہے ہیں کہ جو صحافیوں کا معاملہ ہے تقریباً اٹھاون صحافیوں کو نوٹس جاری ہوا ہے آج تک وہ نوٹس جو ہے وہ سسپنڈ آہ اس وہ نہیں آہ سیٹسائٹ کیے وہ نوٹس سیٹسائٹ ابھی تک نہیں ہوئے اور آج بھی نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کام نہیں کرتا آہ کیونکہ یہ تو آہ قانون کے مطابق ہیں اور اس میں ایسا صاحب بھی جا چکے ہیں اور اس کے بعد ایک اور صحافی آہ جنرلش گرفتار ہو چکے ہیں عمران دیاز گرفتار ہو کے زمانت پر رہا ہو کے آ چکے ہیں تو ماتحت عدلیہ پھر حمد کر رہی ہے اور وہ آہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے وہ آہ صحافیوں کو تحفظ دے رہی ہے وہ پولٹیشنز کو تحفظ دے رہی ہے سیاسی کارکنوں کو بنیاد انسانی حقوق کے جو ورکرز ہیں ان کو تحفظ دے رہی ہے اور اوپر جو ٹاپ لوٹ ہے اوپر جناب آہ چیف جیسٹس صاحب جو ہیں ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اس مارکوں کے بڑا بنچ جو ہے وہ فل بنچ سن رہا ہے کوٹ روم نمبر ون میں اس سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے لیکن کوئی اس میں ابھی تک چار چھے حریمز آ چکے ہیں اسد تور صاحب چار 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 ہفتے کے لیے جیل سے بھی ہو کے آ چکے ہیں وہ آ کے بات بھی باہر بھی آ کے بتا چکے ہیں لیکن کچھ ایسا نہیں کیا گیا اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو چیف جسٹس قادی فائز صاحب بھی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب انہوں نے ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس کے بعد یہ چھے آنیربل جیسٹس نے ہائیسٹ فورم جو ہے جو کہ جہاں پہ کلیکٹو وزڈم اپلائی ہوتا ہے اور کلیکٹو وزڈم کلیکٹو آثورٹی کیونکہ یہ چیف جسٹس قادی فائز صاحب تو ایک انڈویجن ہیں وہ جیسے آمر فاروق صاحب نے ان آنیربل جیسٹس کے ساری گفتگو سنی سن کے بعد انہوں نے تنفم کیا کہ میری ڈی جی سی جن فیصل نصیل صاحب سے بات ہو گئی ہے اور جن فیصل نصیل صاحب نے یقین دیا ہے یقین دھیانی کروائی ہے کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا تو یہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے اس کو اسٹیبلش کیا اس کی وہ جب یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس قادی جس چیف جسٹس آمر فاروق صاحب اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آنیربل جسٹس کو چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہا بتایا کہ میری بات ہو گئی ہے ڈی جی سی جن فیصل نصیل صاحب سے اور انہوں نے مجھے یقین انہوں نے آہ مجھے کہا ہے کہ یقین دلایا کہ آج کے بعد یہ ناکام نہیں ہوگا لیکن ان آنیربل جسٹس نے لکھا کہ اس کے بعد بھی ابھی تک تل ٹوڈے یہ کام ہو رہا ہے ججوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے یہ آج تک کیا جا رہا ہے اور بلکہ اس سے بھی ملٹپلائی ہو گیا کہ بیڈرونز تک کیمرے پہنچ گئے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے بھی اس پہ مہر لگائی ہوئی ہے کہ بالکل یہ کام ہوتا رہا ہے اور انہوں نے دی جی سی جو فیصل نصیر صاحب تھے یہ سارے معاملات ان کے نوٹس میں لائے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ ہوا تو یہ ساری سارے معاملات ہیں تو جب یہ کلیکٹو کلیکٹو آثارٹی کی طرف یہ کیوں سپریم جوڈیشل کانسل گئے ہیں اصل معاملہ یہ ہے سپریم جوڈیشل کانسل ایک آئین کے تحت سپریم ادارہ ہے یہ خط نہیں ہے اس کو صرف خط نہیں کہتے یہ بقاعدہ طور پر کمپلینٹ ہے اور چھے جیس کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو کہ جناب اس میں سپریم جوڈیشل کانسل میں کون کون ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہیں اس میں سینئر موسٹ جج جو ہیں جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جو کہ اگلے چیف جسٹس ہیں اکتوبر میں اگر ان کو بننے دیا گیا تو کیونکہ بات کچھ اور ہو رہی ہے بات یہ بھی ہو رہی ہے لولی پاپ دیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو کہ ہم آپ کو آگے لے کے ایکسٹنڈ کروائیں گے آپ کو آپ کی جو ججز کی ایج آف ریٹائرمنٹ ہے یا تو اس کو ہم بڑھا دیں گے یا پھر چیف جسٹس کا ٹینور کر دیں گے آئین میں ترمیم کر کے کیونکہ یہ کیوں ٹو تھرڈ مجالٹی کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہمیں مجالٹی چاہیے اور یہ مخصوص نشست خواتین کی اور اقلیتوں کی پاکستان تحریک انصاف سے سننی تحات کونسل سے کیوں چھینی گئی ہیں وہ اس لیے چھینی گئی ہیں کہ ہمیں ٹو تھرڈ مجالٹی مجسر ہوگی تو ہم آپ کے پسند کے مطابق بہت سارے کام کر سکیں گے اور ہم بہت سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں گے اور امنڈمنٹ کر کے تو ہمیں ٹو تھرڈ مجالٹی دیں ہمیں آپ سمپل مجالٹی فارم سنتالیس کے تحت تو نہیں دے سکے لیکن اب ساروں کو ملار ملوک ہے یہ مرغوبہ تیار کریں اور ٹو تھرڈ مجالٹی ہمیں دے دیں اس لیے یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سننی تحات کونسل کی اٹھا کے وہ بھی انہی کو دے دی گئیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی اور ایک تو ہارے ہوئے ایک فارم سنتالیس کے تحت ایک جالی نتیجہ جالی الیکشن جالی نتائج اور اس جالی نتائج کے مطابق کو سامنے رکھتے ہوئے فارم سنتالیس کے تحت مزید سیٹین کو دے دی گئیں تو اس لیے جرام میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے بھی جسٹس منی بختر صاحب سے اور باقی سینئر موسٹ جو جیڈیز ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس تمام ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کیونکہ اٹوری جنرل صاحب کی ملقاتیں آدم نزید تارٹ صاحب کا متحرک ہونا ایسن بھوم صاحب کا متحرک ہونا اور پاکستان بار کانسل کا میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان بار کانسل جو ہے وہ شام کو جا کے کہیں انہوں نے ایک press lease جاری کیا ورنہ تو پاکستان بار کانسل کیونکہ بلوچستان کی تنظیمیں تمام مقلا تنظیمیں بلوچستان ہائی کورٹ بار بلوچستان بار کانسل انہوں نے statement issue کر دیا ان کی میٹنگ ہو گئی سندھ ہائی کورٹ بار Economic Council کی میٹنگ ہو گئی پنجاب بار کانسل اور پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار اسیسیشن کی میٹنگ ہو گئی اس کے بعد اسلام آباد بار کانسل اسلام آباد بار اسیسیشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسیسیشن کی میٹنگ ہو گئی انہوں نے کر دیا پھر خیبر پختونخوا بار کانسل اور خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بار اسیسیشن کی ہو گئی تمام سوپوں کی ہو گئی مرکز کی ہو گئی تمام تنظیمیں آ گئی تمام تنظیموں نے مضمت کر دی تمام تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں ان آنیر بائی جیڈیز کے ساتھ پاکستان بار کانسل کیا کر رہی ہے پاکستان بار کانسل ہماری لیڈرشپ بہت اچھے پیارے دوست ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ شہباز شیل صاحب کے ساتھ اس وقت آنان فانان سارا کچھ ہو گیا تھا لنچ بھی کر لیے اور کیونکہ الیکشن رکھوانا تھا اور جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو اور ان سب کو پوری سوفیم کورٹ کو رکنا تھا کہ نہیں 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 الیکشن نہیں کروانے اور الیکشن یہ نوے دن کا وہ نوے دن کو بھول گئے آئین کو پورے کے پورے کے بدل دارا اب وہ سارا دن خاموش رہے کل سارا دن گزر گیا پاکستان بار کانسل خاموش آج سارا دن گزر گیا پھر ایک پریس ویز آئی اور ہم نے سمجھا کہ شاید پاکستان بار کانسل کو تالے شالے لگ جائے ہیں پھر ایک پریس ویز آئی پریس ویز آئی کہ جی پانچ تاریخ کو پانچ اپریل کو کمیٹی کا اجلاس ہوگا آہ تو فاروق اچنایت صاحب شاید دستیاب نہیں ہے یہ اس طرح کی کوئی بات میں آہ دیکھ نہیں سکا لیکن اس طرح کا تھا میں دیکھ کے بتا بھی بتا دوں گا آپ کو آہ یہ آہ ہوا جی اور اس کے بعد جب پریشر بڑھا پریشر بڑھا تو اس کے بعد پاکستان بار کانسل کا شام کو آخر میں آکے یہ ایک آہ پریس نوٹ آیا اور وہ آہ اس میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ سارے کیوں بھاگ رہے ہیں آہ پاکستان آہ سپریم جیوڈیشل کانسل سے کیونکہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں چیف جسٹس قاضی فائی ایسا صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ اگلے چیف جسٹس ہیں سینئر موس جج ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ جسٹس مونی بختر صاحب ہیں جو کہ ان سے اگلے چیف جسٹس وہ ہیں وہ موجود ہیں اور دو ہو گئے نہ تھرڈ پہ آہ جسٹس آہ آمیر فاروق صاحب خود چیف جسٹس اسلام آمد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کیونکہ دو سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں سپریم جیوڈیشل کانسل میں تو اس میں آمیر فاروق صاحب سینئر موسٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اس خط کے مطابق ان تمام سپریم جیوڈیشل کانسل کے تمام ارکان کو ایڈریس کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خفیہ کاروائی کی گئی ہے خفیہ کاروائی نہیں کی گئی پھر اس کے بعد اگلے چیف جسٹس جو سینئر موسٹ ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کی ہیں آہ ان کو مخاطب کیا گیا ہے ان کا لکھا گیا ہے اور ان کا نام بھی ان کو بھی آہ وہ بھی شامل ہیں اس میں تو کلیکٹو وزڈم کی بات ہو رہی ہے کلیکٹو آثورٹی کی بات ہو رہی ہے اور کلیکٹو وزڈم ظاہر ہے جب بھی اپلائی ہوگا کلیکٹو آثورٹی کے پاس معاملہ جائے گا تو پھر میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی ہوتی میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی اور پھر اوپن فورم ہے اور سپریم باڈی ہے اس میں آہ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحبینی آہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آہ تو ان کا بھی ان کو بھی لکھا ہے اب سپریم جیوڈیشل کانسل کا معاملہ میں آپ کو کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں سپریم جیوڈیشل کانسل کی طرف کیوں آہ ریفر نہیں کرنا چاہ رہے یہ سارے معاملات وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہاں پہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ جسٹس مونی بختر صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب بیٹھے ہیں اور چونکہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کا معاملہ اس کے اندر موجود ہے اس لیے وہ اس میں نہیں بیٹھ سکیں گے اور اگلے سینئر موسٹ چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ آئیں گے تو وہ جب آئیں گے تو سپریم جیوڈیشل کانسل میں ایک انڈیپینڈنٹ اپینین آئے گی ایک کلیکٹو وزڈم اپلائی ہوگا یک طرفہ ٹرافک نہیں چلے گی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے بجائے یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ٹیک اپ کریں اس ایشو کو اور ایک جیوڈیشل کمیشن بنا دیں تو جیوڈیشل کمیشن بھی نہیں بلکہ اس کو اوپن کورٹ اس کا سو موٹو نوکس لینا چاہیے اور اس اسی پیٹیشن کو اسی خط کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ لے جائیں اس متعلقہ کمیٹی میں اور متعلقہ کمیٹی میں لے کر لے جائیں اور وہاں پہ اس پہ ڈسکس کریں اور سو موٹو میں کنورٹ کریں اس کو ون ایٹی فور تھری کے طے پیٹیشن اس کو ون ایٹی فور تھری کے طے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ہے جو اس میں کنورٹ کریں کنورٹ کر کے آپ جائیں اور جا کے سو موٹو نوٹس لیں اور اوپن کورٹ کوٹو نومر one میں بلالیں ان honorable judges کو اور سپریم judicial council تو پھر بند کمرے کیا ہے اور اگر وہاں نہیں بلانا تو پھر بلائیں court room number one میں اور ان honorable judges کو بھی نوٹس کریں اور یہ honorable judges تمام کے تمام چھے کے چھے یہ آپ کے پاس ثبوت لے کے آئیں گے تو court room number one ہوگا کمرہ عدالت نمبر ایک live stream چل رہی ہوگی live transmission چل رہی ہوگی live سماعت ہو رہی ہوگی پوری دنیا سن رہی ہوگی اور اس میں یہ تمام honorable judges اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بلکہ اس میں تو انہوں نے یہ بھی تجویز دیا وہ اپنے واقعات بیان کریں گے ثبوت لے کے آئیں گے اور وہ ثبوت پیش کریں گے ایویڈنس دیں گے اگر وہ ثبوت صحیح ہوں گے اگر وہ ویلڈ ہوئے اور وہ قانون کے مایار پر پورا اترے تو ویلڈ گوٹ پھر آپ سزائیں دیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں اور معاملات جو 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 ملوث ہیں ان کا آپ کیس ریفر کریں کہ آرمی چیف جہاں آسم منیر صاحب کو جی ایش کیو میں بھیجیں خود آپ اس کو ٹیک اپ کریں نوٹس کریں کیونکہ اس میں دو سیکٹر کمانڈرز کا ذکر ہے ایک جناب ڈیڈی سی جو میجر جنرل فیصل نسی صاحب ان کا ذکر ہے وہ اپنا موقف پیش کریں گے اور اس کے بعد چیف جسس آمر فاروق صاحب کو بھی بلائیں ان کو بھی نوٹس ایشو کریں گے کہ آپ کے علم میں یہ ساری بات ہیں آپ کی اور ڈیڈی میجر جنرل فیصل نسی صاحب کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی تھی تو اس کا وہ ساری چیزیں یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا تو یہ تو اوپن کورٹ میں ہوگا اگر یہ چھے اونرابل یا جیس ثابت نہ کر سکے تو یہ سارے کے سارے گھر سے لے جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے انہوں نے تو پیش کر دیا ہے انہوں نے تو کہا کہ سوپرم یونیشل کانسل میں اپنا معاملہ ریفر کر دیا ہے یہ خط نہیں ہے یہ کمپلینٹ ہے اور کمپلینٹ اب اس سے جو ہیں سارے جو ہیں وہ راہ فرا اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی آج سارا دن کیا ہوتا رہا اب کیونکہ بحث یہ ہو رہی ہے جی کہ آج میں نے ٹاپ شوز بھی سنیں کیونکہ یہ بیانیاں دیا گیا ہے وہ ایک ویٹس ایپ گروپ ہے نا تو ویٹس ایپ گروپ میں یہ بیانیاں دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ نے سوپرم یونیشل کانسل کی طرف نہیں جانا اس کو آپ نے کہنا ہے وہ متعلقہ فورم ہی نہیں ہے جبکہ جب چیف جسٹس شوقت صدیقی صاحب کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت جناب آہ معاملہ سوپرم یونیشل کانسل اور جب جسٹس قاضی فائز صاحب کا آیا تو اس وقت سوپرم یونیشل کانسل نہیں اچھی تھی اس وقت اپن کورٹ اچھی تھی تو معاملہ یہ ہے کہ پھر اسی طریقے سے دو ریفرنس آئے جسٹس سردار عصاف صاحب کے خلاف آیا اور جسٹس مظہر علیک بنکوی صاحب کے اپلی کمپلینٹس آئیں دونوں میں مختلف رویہ تھا آہ سوپرم یونیشل کانسل کا اور اسی لیے جسٹس رجاز علیہ السین صاحب اس سارے پروسس سے ہی الگ ہو گئے اور جیف جسٹس لاہور آئی کورٹ بھٹی صاحب کیوں ہیں آہ وہ آہ آگئے ان کی چکنی چپڑی باتوں میں انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے آہ تین سال کے لیے آپ سوپرم کورٹ آ رہے ہیں آپ بس اس پہ آہ ہمارے ساتھ آج ہیں انہوں نے غلطی کی بہت بڑی غلطی کی آج وہ غلطی نہ کرتے اور آج سیچوشن مختلف ہوتی لیکن انہوں نے وہ غلطی کی اور اس میں آہ سوپریم یونیشل کانسل میں آہ جو ہے میجورٹی کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا جسٹس رجاز علیہ السین صاحب اس کا حصہ نہیں بنے تو اس کے بعد جبکہ آہ جسٹس سردار عساق صاحب کے خلاف جو کپلینٹس ہی اسی میں وہ جو ترخواست گزار تھیں خاتون ان کو آہ آہ اچھا خاصا گریل کیا جا سوپریم یونیشل کانسل کے اجراس میں اور آہ انہوں نے آکے باہر بتایا آمنہ ملک صاحبہ نے کیونکہ اب یہ اپلیکیشن بھی پڑی ہے بہر آہ اب آتے ہیں جی آہ یہ پنجاب بار کانسل آہ کے کا اجراس ہوا جی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے چھے جزیز خط میں اداروں کی جانب سے عدالتوں میں وہ بینا مداخلت کے معاملے پر تحفظات اور تشویش اور خط تشویش ناک عمل ہے اور جو کہ ازاد اور خونہدار عدلیہ کے وجود پر ایک سوالیہ نشان ہے خط کا سوپریم کورٹ اور پاکستان فوری طور پر نوٹس لے ہاریہ سلام آمد ہائی کورٹ کے چھے جزیز کے خط کے مطابق خفیہ اداروں کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت قابل مضمت ہے جو کسی صورت میں بے قابل قبول نہیں تمام ججز ساہبان کو چاہیے کہ اپنے فراج منصبی مکمل طور پر آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دیں اور عدلیہ کی ازادی کے لیے وقلہ یعنی بے شمار قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور خط کا معاملہ پریس کے علم میں کب آیا اور کیسے آیا انہوں نے کہا ان دونوں مطبع خیداروں کی حافظ میں ایک دوسرے کے خلاف محاضر آئی بلک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تحقیقات ہونی چاہیے بار کانسل آئین اور قانون کی بلدستی آئین اداروں کی تحفظ کے لیے حراول دستے کا کردار ادار کرے گی عدلیہ کے خط پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے چیف جسٹس پاکستان کو اس خط پر مکمل انکواری کروانی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی قومی ادارہ ہے اس پر بھی الزام لگانا آسان ہو گیا جو بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے تو رات و رات مشہور ہو جاتا ہے اس پر بھی سنجید کی حصہ تحقیقات کرانا چاہیے تو پنجاب بار کانسل نے گامی جلاز تیس مارچ کو طلب کر لیا تو یہ صورتحال یہ ہے جناب پنجاب بار کانسل کی اب ذرا ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ باقی جو تنظیم میں ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس کو بھی ذرا ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں کچھ کچھ حصہ آپ کو بتاؤں خیبر پختون خب بار کانسل کے وائس چیئرمن اور ایگزیکٹیو پیمیٹی سید تیمور علی شاہ نے چھے ججز کے خط میں اداروں کی جانسے عدالتوں میں بینہ مداخلت کی معاملات پر تحفظات اور تشویش کا ادار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط تشویش ناک عمل ہے جو کہ ازاد خود مختار رد لیا کہ وجود پر ایک سوالی نشان ہے جس کا سپریم کورٹ فوری طور پر نوٹس لے سپریم کورٹ آہ نوٹس لے چیف ٹرسٹس نہیں سپریم کورٹ نوٹس لے اور سپریم کورٹ کا مطلب ہے کمیٹی میں معاملہ جائے اور اس پہ آہ آگے میں آتا ہوں کہ فل کورٹ میٹنگ بھی آج ہوئی ہے حالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے مطابق کفیہ اداروں کی جانسے عدالتی امور مداخلت قابل مضمت ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں آہ خبر پختون کا بار کانسل ملک میں آئین اور قانون کی بلدستی اور آئینی اداروں کی تحفظ کے لیے ہراول دستہ ہے عدالتی امور مداخلت پر بروقت قانون کے مطابق قدم اٹھائیں یہ آہ مطالبہ کیا گیا ہے یہ آگیا جناب اس کے بعد آہ دیگر تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پنجاب بار کانسل کا میں آپ کو بتا چکا پنجاب بار کانسل کی طرف سے جی یہ میں آپ کو آہ اس کا میں بتا چکا ہوں کہ تیس تاریکوں نے جلاس بلا لیا اور اس کے بعد آہ بلوچستان بلوچستان بار کانسل جی وہ کیا کہتی ہیں بلوچستان بار کانسل کا سب سے پہلے رد عمل آیا اور انہوں نے کہا جی چھے ججز کے ختم اداروں کی جائنس کے عدالتوں میں مداخلت کے معاملہ پر چیف جسر پاکستان سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جو میں بعد آپ کو کہہ رہا تھا کہ سو موٹو نوٹس لیا جائے اور سو موٹو نوٹس لے کر مام لے کھو اوپن کورٹ میں اس کو لائے جائے چھے آنوریبل ججز کو بھی نوٹس ہوں گے وہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے اور اس کے بعد چیف جسر آمر فاروق صاحب وہ بھی بتائیں گے پھر جن متحد عدلیہ کے جج صاحب کے گھر میں کریکر پھینکا گیا وہ بھی آئیں گے وہ بھی ان کو بھی نوٹس کریں کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی کیونکہ اگر آپ چیف جسر آف پاکستان اگر اپنی متحد عدلیہ کو ہی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے اگر وہ انہی کے کسٹوڈین نہیں بن سکتے تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اس کے بعد پنجاب بلوشتان بار کانسل نے یہ کہا ہے کہ چھے ججز کی جانب سے لکھے گئے خط خط میں اداروں کی جانب سے عدالتوں میں مبینہ مداخلت کے معاملات کی تحفظات اور تشویش اور ججز کے خط تشویشناک عمل ازاد عدلیہ پر ایک قدغن ہے اس سے قبل اسلام آباد ہائی کور کے جڑ جسٹس شوقت صدیقی نے خفیہ اداروں کی جانب سے مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا تھا اس وقت کے سپریم بیوڈشل کانسل نے خفیہ اداروں کی جانب سے مداخلت پر خفیہ اداروں کی جانب تشویش کا اظہار کیا تھا اس وقت کے سپریم بیوڈشل کانسل نے خفیہ اداروں کی مداخلت پر تحقیقات کے بجائے معزز ججز کو نوکل سے برخواست کر دیا تھا اور سپریم کور نے سپریم بیونیشنل کانسل کے فیصلے کو مسترد کر کے موزے جج کو بحال کیا اور انہوں نے جسٹس شوکت حدیقی صاحب کا ریفرنس دیا ہے اور یہی خط جو شروع ہوتا ہے یہ خط ہوتا ہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اسی فیصلے سے ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے معاملے سے دوبارہ تحقیقات کی جائیں کیونکہ وہ بحال ہو چکے ہیں ان کی برطرفی غلط تھی اور اس کے اس سے آگے بات بڑھائی ہے کیونکہ یہ معاملہ آج بھی جاری ہے یہ ہے صورتحال اب آتے ہیں جناب جو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب ذرا تو دی پوائنٹ بھی باتیں کرتے ہیں کہ آج کیا کیا ہوا ہے تو پاکستان بار کانسل نے آخر میں یہ کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پاکستان بار کانسل کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بار کانسل اسلام آمد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے ختم جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے یہ ان خدشات کو اجاگر کیا گیا ہے وہ در حقیقت سنگین ہیں معزز ججز کے خدشات پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے ان خدشات کو دور کرنے کا صحیح مجاز آثارٹی سپریم جوڈیشل کانسل نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہاں پہ آکے یہی اصل پولٹکس ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل میں نہ جائے یہ کسی ایسے فورم پہ نہ جائے کہ جہاں پہ کلیکٹیو آثارٹی کلیکٹیو وزڈم اپلائی ہو اور جہاں پہ فرد واحد کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے اور آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت سپریم جوڈیشل کانسل آلہ عدالتوں کے ججزوں کے خلاف شخائیات کا ازالہ کرنے کا فورم ہے اب یہ پاکستان بار کانسل پاکستان بار کانسل کا میں آپ کو بتا دوں جی ان کے جو پاکستان پاکستان بار کانسل کا جو چیرمین ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اٹرنی جنرل اور اٹرنی جنرل جو ہیں وہ چیرمین ہیں اور پھر آگے نیچے وائس چیرمین ہوتے ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں سینئر وکیل ان کا بقاعدہ انتخاب کا طریقہ ہے تو وہ ہوتے ہیں تو اس لیے پاکستان بار کانسل جو ہے وہ اس وقت بھی مینج ہو گئی تھی اور چونکہ ساری کی ساری لیڈرشیپ جو ہے وہ شہباز شیف صاحب پرائیل مینسٹر ہاؤس میں گئے کھانا شانا کھایا لنچ کیا اچھا سا اور میرا خیال ہے کہ شاید کوئی گرانٹس فرانٹس کا بھی اعلان ہوا تھا آہ کنفرم نہیں ہے لیکن آہ ہوا تھا آہ کچھ نہ کچھ آہ کچھ گرانٹس تھیں یا کوئی نہ کوئی ایسا تھا کچھ مسائل تھے وکلا کے وہ حل کروائے گئے تھے تو یہ بھی ہوا تھا تو اس میں آہ اس تفاہی تو وائس چیرمین جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو آہ یہ کل تک آہ شام تک خاموشی رہی ہے اور یہ بڑی مشکل سے یہ جو ہے آہ فیصلہ آہ سادر ہوا ہے آہ آخر میں آکے شام کو بھی جا کے آہ پاکستان بار کانسل نے یہ علامیہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ سپریم پور کے تین سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے آہ کیوں کہ میں میں تو کہتا ہوں کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کمیٹی نہ تشکیل دی جائے بلکہ اس کو اوپن اوپن فورم میں لائے جائے اوپن کوٹ میں لائے جائے بینچ نمبر ون موجود ہے دستیاب ہے لائیو ہیرنگ ہو اور ہائی کورٹ ججز نے جن خدشات کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آہ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے آہ جن ججز نے خدشات کا اظہار کیا ہے وہ سنگین ہیں تین سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے اور آہ موزی ججز کے خدشات پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی تحقیقات لازمی ہے حدلی اگزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا خدشات دودھ کرنے کی مجال اتھاری سپریم جیوڈیشل آہ کانسل نہیں اور چیف ڈرسز پاکستان ہے تو اب آتے ہیں آہ اٹرانی جنرل صاحب نے آج اٹرانی جنرل صاحب نے ملاقات پہلے تو پرائیم میسٹر سے ملاقات کی پھر آزم نظیر طارد صاحب سے غب چپ لگائی اور اس کے بعد آہ آسین بھونت صاحب بھی میرا خیال ہے کہ آن بورڈ ہیں کچھ اور بھی ہیں تو یہ سب کے سب انہوں نے پھر اپنی ایک سٹرٹیجی بنائی پھر اٹرانی جنرل جو ہیں وہ چیف جسٹس آہ قاضی فائز صاحب سے بھی ان کے ملاقات ہوئی اور آہ آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس سلام آمد آئی کورٹ آمیر فاروق صاحب سے بھی آہ کچھ آہ انفارم اوگ بے میں آہ آف دی ریکٹ ان سے بھی آہ ڈسکیشن کی گئی اور پوچھا گیا کہ یہ سارے واقعات کیسے کیسے رونما ہوئے اور یہ کیسے ہو گیا تو اس کے بعد پھر آہ جو ہے آہ ٹائن جنرل پرائیم میسٹر کے پاس گئے ان سے پیغام رسانی ان کو پیغام پہنچایا ادھر کا پیغام ادھر ادھر کا ادھر آیا پھر آہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور آہ فل کورٹ میٹنگ میں آہ نیرول تمام ججز تقریباً دو گھنٹے تک میٹنگ جاری رہی اور اس آہ میٹنگ میں ہی آہ جو ہے مجورٹی آہ جو ججز کی ہے کیونکہ یہ جو بات آئی ہے پاکستان بار کانسل کی طرف سے یہ آہ فل کورٹ میٹنگ کے بعد آئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پاکستان بار کانسل یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل نہیں ہے فورم اور یہ بات اس سے پہلے ہی آنا چروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا میں جو لائک مائنڈڈ ہیں آہ جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں آپ ان کے اگر ٹویٹس آہ دیکھنا چروع کر دیں تو ان کے ذریعے یہ میسیج کنوے ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل نہیں ہے آہ آہ اصل مسئلہ یہ تو فورم ہی نہیں ہے سپریم جوڈیشل کانسل تو بھئی شوقت صدیقی صاحب کا آہ قضیہ وہاں گیا اور وہاں پہ جا کے سارا کچھ ہوا تو اس وقت تو یہ سارے کے سارے لوگ سپورٹ کر رہے تھے پھر مسلمی گناس کی طرف سے عرفان صدیقی صاحب آئے اور عرفان صدیقی صاحب نے آہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب یہ سارے کے سارے اچھے انہوں نے آہ بلکل اصل بات انہوں نے بتا دی آہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ شوقت صدیقی صاحب کے وقت تو یہ سارے خاموش تھے اب یہ جرجس کا ضمیر کیسے جاگا اور کیوں جاگا تو بھئی اگر اس وقت اصول کی بات ہے اگر اس وقت شوقت صدیقی صاحب کا موقف صحیح تھا اور ان کو سپورٹ کرنا درست تھا اور وہ بھی وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بینچوں کی تشکیل اور اس کے معاملے میں آتے ہیں اور دو سال کی میند ہماری ضائع ہو جائے گی وہ سوٹ کرتا تھا وہ نیریٹیو وہ بات سوٹ کرتی تھی اس لیے شوقت صدیقی صاحب کے ساتھ تھڑے ہو گئے اب وہی بات بلکہ اس سے ملٹیپلائی کر کے کئی گناہ بڑھا بڑھ کر یہ بات ڈاکومنٹ کی صورت میں یہ آ چکی ہے سامنے اور جو شوقت صدیقی صاحب نے کی شوقت صدیقی صاحب کے معاملے کی انویسٹیکیشن میں لکھی ہوئی ہے اب یہ شوقت صدیقی صاحب کے معاملے کی انویسٹیکیشن کیونی کروانا چاہتے اور اب اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب نہیں یہ چھے انہی ریول ججز کی بات نہیں سننی چاہیے اور صرف آہ وہی بات سننی چاہیے جو بند کمرے میں ہو گئی ہے آہ صرف انہی کی بات سنیں یہ نہ سنے آپ تو یہ ہے اٹھونی جنرل صاحب میں پھر ملوقات ہوئی فل کورٹ کے بعد یہ آہ ہوا جی اصل آپ کو بتاؤں فل کورٹ کے بعد پھر آہ ہوئی میسیجنگ ہوئی ہوگی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا کنوے ہونے کے آہ سو طریقے ہیں کنوے کرنے کے جس میں یہ بتایا گیا کہ جو میجورٹی ہے فل کورٹ میٹنگ میں وہ ادھر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ایکسٹریم سٹیپ لیا جائے اور اس کا یہ آنے روی جیجز جے چھے جیجز نے جو خط لکھا ہے جو کمپلینٹ ہے بیسیکلی اس کو اڈریس کیا جائے اور اس کو آہ تگڑے طریقے سے اڈریس کیا جائے کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آہ کیونکہ اس خط میں ایک بات کی گئی ہے آہ چھے آنے روی جیجز نے کیونکہ یہ ایک 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 لفظ جو ہے انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ ڈرافٹ کیا ہے کیونکہ چھے اعلیٰ دماغ اور چھے جیجز جو بیٹھے ہیں سپیریئر کورٹ کے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے کہ آہ ایسا کہیں سے بھی یہ نہ ہو اس میں کوئی پولٹیکل نیریٹیو نہیں ہے اس خط میں اس میں خالصتاں وہ ہے کہ کس طریقے سے آہ انٹیلیجنس آپریٹرز انہوں نے منشن کر دیا نا آئی ایس آئی کے دو سیکٹر کمانڈرز کو منشن کر دیا کیونکہ ایک ڈی جی سی کو منشن کر دیا چیف جسس آمر فاروق صاحب نے اس پہ مہرے تصدیق سبت کر دی تو وہ تو منشن کر رہے ہیں کہ یہ یہ آفیسرز ہیں اور پھر آہ جو متاثرین جن کو آہ اغوا کیا گیا وہ اغوا اغوا کانوں کا ذکر ہے اور جو اغوا ہوئے ان کا ذکر ہے یہ ساری باتیں انہوں نے یہ بیان کر دی ہیں اور ان کے پاس ثبوت ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ان چھے اونیر بائل جیڈیز نے جو کچھ لکھا وہ ایک ایک ثبوت موجود ہے اور وہ ثابت کریں گے وہ سپریم pewudicial council میں ثابت کریں گے وہ open court میں ثابت کریں گے court room number one ہو court number two ہو وہ وہاں ثابت کریں گے اور وہ ساری چیزیں یہ ثابت کریں گے اور اگر یہ معاملہ collective authority کے پاس جاتا ہے individual کے پاس نہیں کیونکہ individual authority manage ہو جاتی ہے اس کو manage کر لیا جاتا ہے اس کو لولیپاپ دے دیا جاتا ہے collective wisdom collective authority کے پاس جائے گا ایک انسٹویشن کے پاس جائے گا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس خط میں جن کرداروں کا ذکر کیا ہے وہ کردار بچ پائیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ابھی کیونکہ اس میں ایک اور بات بھی کی گئی ہے کہ جیجز کنونشن بلائی جائے جیجز کنونشن ملک بھر سے بلائی جائے اور وہاں آکے اس فرم پہ بتائیں گے ان کے ساتھ کیا بھی تھی پشاور ہائی کورٹ کے جیجز بتائیں گے سندھ ہائی کورٹ کے جیجز بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بلچستان کے بتائیں گے خیبر پختونخا کے بتائیں گے یہ سارے کے سارے آکے بتائیں گے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے آکے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا بھی تھی ان کو کیسے پریشرائز کیا جاتا ہے کیسے بلیٹ میل کیا جاتا ہے اور اگر میں تو یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس مردہ بندیال صاحب ان کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا گیا وہ شریف آدمی تھے میں کہتا ہوں کہ وہ شریف ضرور تھے لیکن چیف جسٹس تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا گیا جسٹس اجازل احسن صاحب کے ساتھ کیا گیا بلکہ ماضی کے جسٹس کو بھی بلا لیا جائے کہ ان کو کیسے کیسے کیا گیا دھمکیاں دی گئیں اور ان کو کیسے کیا گیا ساری کی ساری باتیں سامنے آ جائیں گی اور میں تو مورتہ بنیاد صاحب سے کہتا ہوں جسٹس اجاز بلسن صاحب سے بھی روکیسٹ کرتا ہوں باقی اور چیف جسٹس ساکب نصار صاحب ان کو کتنا دبایا گیا کیونکہ تصویر کا ایک روکن ایک چل رہی ہے کہ جناب آپ نے ان ججز کو آپ نے کرنا ہے ملائن کرنا ہے آج بھی اس وقت بھی آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ چلے جائیں اوپن سرعام دی جارہی ہیں سب کو گالیاں بھی دی جارہی ہیں سب کچھ کیا جارہا ہے اور اس وقت کوئی ایکٹ نہیں ایکشن نہیں لے رہا کیونکہ ارسد تور صاحب کو جو چار ہفتے جیل میں رکھا اور ان سب کو جیل میں رکھا وہ اس لیے رکھا نا اور اٹھانون جنرلسٹوں کو جو نوٹس ایشو ہوا ہے ایف آئی اے کا اس لیے ہوا ہے کہ جناب انہوں نے جیوڈیشیٹی کے بارے میں چیف جیسے صاحب کے بارے میں تو چیف جیسے صاحب نے کہا بھی کہ بھئی ہمارے کندے استعمال نہ کریں کہ ہم نے تو نہیں کہا لیکن اس کے بعد ابھی تک نوٹس بھی انہوں نے واپس نہیں لیا اور یہ سارے کا سارا کام جو ہو رہا ہے تو یہ ایک آہ ویل ارگنائزڈ وی میں سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو اس لیے جناب یہ جو خط ہے یہ خط نہیں ہے یہ چارج شیٹ ہے یہ فرد جرم ہے جو کہ ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے سادہ زبان میں یہ ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کو کٹوانے کے بعد اس کو پروسیڈنگز ہونی چاہیے کیونکہ یہ آہ یہ خط جو ہے یہ سپریم بیوڈیشل کانسل اس لیے اب یہ سارے وہاں سے بھاگ رہے ہیں میں بات کر رہا تھا پٹوانی جنرل صاحب کو آہ تو اس میں مجورٹی جو ہے فل کورٹ کی آہ اونیربل جیڈیز کی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے اور اس ایشو کو آہ بلکل پروپرلی اور ڈیریکٹلی اس کو اڈریس کیا جائے لہٰذا آہ آج کوئی آہ آج کا جو فل کورٹ میٹنگ تھی اس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہ تھا کہ تمام اونیربل جیڈیز کو چیک کر لیا جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ فل کورٹ میٹنگ میں آج ہوا ہے اور اس لیے اس کو موخر کر دیا گیا اور کوئی اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا اب کل پھر ہوگی اب کل کیا ہونا ہے کل جو اطلاعات ہیں اس میں ظاہر ہے آج پھر ایک اور میٹنگ بھی ہوئی ہے آپ وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ تو ہم ادھر تو یہ سیچویشن ہے کیونکہ اس وقت پچھلے دو سال میں پاکستان میں صرف ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا چل رہا ہے بدقسمتی سے انتہائی بدقسمتی سے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا چل رہا ہے اس ون پوائنٹ ایجنڈے کو اچیف کرنے کے لیے ہم نے اپنی سویرنٹی دعو پہ لگا دی ہم نے اپنی خود مختاری دعو پہ لگا دی ہم نے اپنی ڈگنٹی ہم نے اپنا کانسٹویشن جو ہے وہ پامال کیا آئین کی آئین کو بار 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 توڑا اس ون پوائنٹ ایجنڈے کو اچیف کرنے کے لیے ہم نے قانون توڑا ہم نے عدلیہ کا ادارہ تباہ کیا یہ جو سامنے ہمارے سامنے ہم نے میڈیا کو تباہ کیا میڈیا کو بند کیا سنچی چپائید کی اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے ہم نے چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے ہم نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو ان کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا کھینچا گیا اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے ہم نے الیکشن چوری کیا اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے ہم نے فارم سنتالیس جاری کیے اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے ہم نے پوری کی پوری کروڑوں پاکستان کے کروڑوں پڑے لکھے نوجوانوں کو سپورٹرز کو شہریوں کو ہم نے ملک دشمن کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کیا گیا جیسے کوئی وہ غیر ملکی ہوں اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے اور اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے اب پھر یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایک اونیرول ججز آئے ہیں انہوں نے اپنی کمپلینٹ فائل کی ہے لیکن اس کو اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے بجائے پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اس کے بجائے ہم اس سے بچنا کیسے ہے اس بغاوت کو بھی پچرنا کیسے ہے کیونکہ اس ون پوائنٹ ایجنڈا کو ہم نے اچیو کرنا ہے اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دمالش کیا جائے وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو کرش کیا جائے اس اس ون پوائنٹ ایجنڈے میں جو جو حائل ہوا ہے وہ سارے جیلوں میں ہیں شاہ محمد قریشی صاحب سابق وزیر خالجہ دو دفعہ رہ چکے ہیں ان کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا بے بنیاد جھوٹے مقدمے میں ان کو رکھا ہوا ہے چودی پرویزرائی صاحب سینئر سیاستدان ہے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے آج وہ بمشکل پیمز ہاؤسپٹل ان کو پہنچایا گیا اور وہاں پہ جو حالت دیکھی ڈاکٹرز نے تو انہوں نے وہاں پہ ایڈمٹ کیا ہے ان کو کہ ابھی ان کو تین چار دن رکھنا پڑے گا تو اس ون پوائنٹ ایجنڈے کی خاطر ہم نے کیا کچھ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا ہم نے برباد کر لیا ہے اپنے پاکستان کو اور پاکستان کے نظام کو پاکستان کے اداروں کو اس ون پوائنٹ ایجنڈے کو اچیو کرنے کے لیے جو کہ ون پوائنٹ ایجنڈا نہ وہ کانسٹویشنل نہ وہ آئینی ہے نہ وہ قانونی ہے اور ہر غیر آئینی غیر قانونی حربہ ہم نے استعمال کر لیا ہے لیکن وہ ون پوائنٹ ایجنڈا اچیو نہیں ہو رہا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ آہ درست نہیں ہے وہ ون پوائنٹ ایجنڈا وہ درست نہیں ہے نہ آئینسٹ کی اجازت دیتا ہے نہ قانونی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا نظام انصاف اجازت دیتا ہے اس کے لیے ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا تو اس لیے جناب اب بھی بھی اٹرانی جنرل صاحب نے پھر جا کے بتایا ہوگا یقینا بتایا ہوگا یا کسی اور چینل سے بتایا ہوگا کہ جناب اندر تو بہت حالات خراب ہیں اس لیے پھر یہ اب سپری جوڈیشل کانسل سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو بھی بتا دوں بہت ہی ہمبل بے میں کہ جو ان سب نے مل کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھٹی صاحب کے ساتھ کیا ہے نا کہ ہم آپ کو لے کے آئیں گے آپ ذرا بس یہ جسٹس نقوی صاحب کو ذرا فارق کروا دیں ہمارا ساتھ دیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ بھی یہ لولی پاپ یہ ان کا بھی قاضی فائزہ کوئی لولی پاپ یہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا نام آہ روشن کریں اور تاریخ میں زندہ رہیں اور ایک تگڑے جسٹس کے طور پر ریٹائر ہوں اور سمجھا جائے کہ واقعتاً چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ایک ہوتے تھے اور بڑے دبانگ جائے تھے تو میرا خیال ہے تاریخ ان کو اچھے انداز میں یاد کرے گی کیونکہ ان کی تصویر کوٹ نمبر ون میں لگ نہیں ہے باقی جسٹس صاحبان کے ساتھ تو وہاں پہ جو بھی جاتا ہے تو وہ کمپیریزن کرتا ہے کیونکہ میں بھی تقریباً سال دو ہزار سے کوٹ نمبر ون بلکہ ظاہر ہے تمام عدالتوں کا مستقل مندوب رہا ہوں مستقل وزیٹر کوٹ ریپورٹنگ تو کوٹ نمبر ون میں تصاویر لگی ہوئی ہیں تو وہاں جو بھی جاتا ہے تو کیونکہ تئیس سال تو چوبیس سال تو ہو گئے ہیں مجھے بھی دو سال سے ادھر ہوں تو ایک کے بائیس سال مسلسل ادھر جاتا رہا تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحبان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں تو جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ جب بھی کوٹ ریپورٹرز اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان کیسے تھے فلان کیسے تھے تو اس پہ پھر ازادانہ طریقے سے جب ریٹائر ہو جاتا ہے ازادانہ طریقے سے وہاں پہ کمنٹس ہو رہی ہے تو کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے تو چیف جسٹس خاضی فائزہ صاحب جب جائیں گے ان کی بھی تصویر لگی گی اور ان کی تصویر لگے گی عمرتہ بندیال صاحب کے ساتھ پھر کمپیریزن ان کا امیجیٹ جو کمپیریزنوں کا وہ عمرتہ بندیال صاحب کے ساتھ ہوگا تو یقین جانے کہ اس وقت بھی جو لوگ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو برا کہتے تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے ہزار درجے اچھے تھے ہزار درجے انڈیپینڈنٹ سے ہزار درجے بردبار تھے اور ہزار درجے وہ رول آف لاؤ اور سپرمیسی آف کانسٹویشن کی بات کرتے تھے ہزار درجے ان سے بہتر تھے تو اس لیے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے ہم صرف اتنی روکیسٹ کریں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں وہ قانون اور صرف کانسٹویشن کو دیکھیں ایکسٹینشن کے چکروں میں بالکل کسی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں یہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے طریقہ واردات ہے آپ کو ایکسٹینشن جب وہ قریب قریب آئے گا پھر آپ کو کہیں گے کہ کیوں نہ ہم آپ کو چلیں آپ کو نہ اگلا چیف فائزہ کمیشنر بنا دیں گے اور ہم آپ کو بنا سکتے ہیں چلیں ہم آپ کو گورنر بنا دیں گے یہ آپ کو یہ باتیں پہنچیں گی آہ مختلف طریقوں سے کہ سر آپ گورنر بلوشستان کیسے لگیں گے اور آپ کو اگر آپ کو بنا دیا جائے تو فیل وقت آپ یہ کام کریں آہ یا پھر آپ کو چیف فائزہ کمیشنر اگلا بنا دیتے ہیں تو یہ کام کیے جاتے ہیں اور اسی لیے چیف جسس قاضی فائزہ صاحب سے یہ ہم روکیسٹ کریں گے کہ ان کے پاس ایک اچھا آہ وقت ہے اور ان کے پاس پوری کی پوری ایک ہائی کوٹ یہ چھے آنڈر بلجیٹیز جو ہیں یہ پوری ہائی کوٹ ہے اور کیونکہ چیف جسس آمر فاروق صاحب تو ہیں اس جو سے آہ ان کے تو یہ آہ معاملہ ہی ان کے خلاف ہے اور انہیں انہوں نے اگر یہ معاملہ سنبھالا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی تو صرف جسٹس میاں گول حسن اور انگ ریو صاحب جو ہیں وہ اس پہ دستخط نہیں ہیں ان کے واقعی پوری ہائی کوٹ جو ہے مور دن آہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ وہ آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہے پوری پوری ہائی کوٹ ایک پورا پورا ادارہ آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے سپریم یوریشل کانسٹ کے آپ ہیڈ ہیں آپ اس ایشیو کو فوری ٹیک اپ کریں اور اس کو ایڈریس کریں اور تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں یہ آپ کو بہت آہ کریں گے کیونکہ آپ جیسے میں نے دیکھا کہ کل اب آپ سے ملاقات کریں گے آہ جناب پرائم میسٹر شہباز شیخ صاحب فارم سنتالیس کے وہ ہیں اور وہ منتخب نہیں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دنیا میں آہ دنیا بھر یہ کہہ رہی ہے مینڈر چیوز کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے تو کل آپ کی ملاقات مینڈر چیوز کے ساتھ ہے تو آہ وہ بھی آپ کو آہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں آہ آفرس کریں گے اور ان آفرس کے بدلے فوری طور پر آپ سے یہ مانگیں گے کہ جناب آہ اس قضیے کو آپ نے دبانا ہے آہ اس بغاوت کو کچلنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا انتحان شروع ہوگا آہ وکلا کا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وکلا کی تحریک جو ہے وکلا تنظیمیں آہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر آہ وکلا تنظیمیں اور وکلا یہ معاملہ پھر ان کی ہاتھ سے نکل جائے گا یہ پھر فیصلہ پاکستان بار کانسل کے آہ آہ جو ہے ڈرائنگ روم میں یا ان کی کانفرنس روم میں نہیں ہوگا پھر وہاں سے یہ معاملہ نکل جائے گا جیسے کہ ماضی میں یہ پھر وہاں سے ہوتا ہوا بہر آ گیا تھا پھر اس کے روح روان اس تحریک کے بنے تھے جسٹس ریٹائر تارک محمود صاحب انہوں نے استیفہ دیا باہر آئے وہ اس کے روح روان بنے آہ علی احمد قرد صاحب بنے جسٹس اتر مناللہ صاحب بنے اس وجہ اتر مناللہ صاحب ایڈوکیٹ تھے جوہدری اترزاد احسن صاحب تھے اور رشید اریزوی صاحب تھے اور منیر ملک صاحب تھے حامد خان صاحب تھے اس وقت پھر معاملہ آہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے سردار لطیفان خوصہ وقلہ کے پاس آ گیا تھا پھر اسی طریقے سے جیسے یہ رجیم چینج ہوا تو رجیم چینج ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جتنے بھی اندازہ لگائے گئے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے اور پھر معاملہ چلا گیا تھا آہ پبلک میں پبلک نے پھر فیصلہ کیا اور ابھی بھی پبلک کے پاس ہے تو آہ فیصلہ جنابے والا آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آہ آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے آہ چیف جسس خاضی فائی عیسیٰ صاحب کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس ایک منڈٹ تھیر جائیں گے اور آہ ان کو دنیا بھر میں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ آپ کو آ کے مختلف آفرس کریں گے مختلف چکنی چلوٹی باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں بس آپ کر گزریں آپ کے ساتھ آپ کے لیے یہ یہ انسینٹیوز ہیں آہ ہم آپ کو آہ ترمیم کی بھی کوشش کر رہے ہیں آہ امنڈمنٹ کر کے آپ کو تین سال آگے کر دیں اور آہ ریٹائر آہ 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 ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پیسٹھ سال ہے آپ کی تو ہم اس کو سکسٹی ایٹ کر دیتے ہیں تو سکسٹی ایٹ کر دیں گے تو اس میں سارے اکومڈیٹ ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے ہائی کورٹس کے جیجز کو ہم آہ جو ان کی عمر بسٹھ ہے اس کو ہم پیسٹھ کر دیں گے تو وہ سارے اکومڈیٹ ہو جائیں گے آہ پھر ہم ایک اور کوشش کر رہے ہیں یہ میں امنڈیٹ سیفز کی باتیں کر رہا ہوں تو پھر ہم ایک اور کوشش کرتے ہیں آہ امنڈمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی کسی کو سپورٹ فائدہ نہ ملے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پینور جو ہے اس کو آہ تھری ایس کا کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کو مزید دو سال مل جائیں گے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ہم تو آہ نہیں بھولتے جو ہم پہ احسان کرتا ہے ہم نے آہ جسٹس آہ صحیح جزمہ صدیقی صاحب کو جب وہ آہ بہت آہ بڑے تھے آہ بسترے علالت پہ پڑے تھے اور آہ ان کو ہم نے گورنرسن بنا دیا تھا ان کو ہم نے صدارتی امیدواری بھی بنایا تھا آہ ہم نے پھر رفیق طارت صاحب کو ہم نے ہمیں سپورٹ کیا تھا ان کو ہم نے پریزیڈن بنا دیا تھا آہ پھر ہم ہمیں جو سپورٹ کرتا ہے پھر ہم ان کو آہ آہ باہر سفیر بھی بنا دیتے ہیں سفیر لگا دیتے ہیں ان کو ہم گورنر بھی لگا دیتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ چکنی چوبڑی باتیں جناب چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے آہ آہ کل آپ کے ساتھ کی جائیں گی جو ملاقات ہونی ہے کیونکہ میسیج کرنوے ہو چکا ہے اور یہ آپ نے چونکہ اکتوبر میں چلے جانا ہے اور وہ آپ کو آپ کا کیریئر خراب کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا کیریئر داگدار کرنا چاہیں گے آہ وہ آہ آپ کے گندے استعمال کریں گے اور آپ کے گندے استعمال کر کے آپ سے اپنے اقتدار کو جو کہ آلریڈی جو اللیگلپی ہے ایک مترازے ہیں اور اس میں جو تحریک چل رہی ہے ایون ان کے سب سے بڑے پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے گفت کو سن لیں اور ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بتا رہے ہیں اور انہوں نے زمنی انتخابات کا بائیک آٹ کر دیا ہے اور زمنی انتخابات کا بائیک آٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریک کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ سارے کا سارا نظام یہ سارے سارا الیکشن یہ بالکل یہ اسٹیبنشمنٹ کا تیار کردہ نتائج ہیں یہ الیکشن کمیشن نے نتائج تیار نہیں کرتی ہے اور یہ عوام کے مطابق عوامی منڈیٹ کو مطابق نتائج تیار نہیں ہوئے تو لہٰذا یہ صورتحالی بہت ہی کروشل وقت چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور تو کل کچھ کل کے میں نے آپ کے میسیجز پڑھے تھے تو کل ضروری تھا رہی آپ کو یہ سارا بتانا کیونکہ وہ ڈاکومنٹس بھی میں نے آپ کو اسی لیے دکھا ہے اور وہ خط کے مختلف حصے پڑھ کر آپ کو اسی لیے بتائیں کہ ضروری ہے کہ آپ تک ساری چیزیں پہنچیں اور اب دیکھیں ایک بار پھر بہت سارے چہرے جو ہیں ان چھے آنون ربی جیز نے خط لکھا ہے بہت سارے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں بہت سارے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں اور دوگلے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں اور نظام جو ہے سسٹم وہ بے نقاب ہو رہا ہے مزید بے نقاب ہو رہا ہے اور مزید ہوگا تو بہتر یہ ہی ہے اور ساتھ سال میں آرمی چیف نے آسمونیر صاحب سے یہ روکیسٹ کروں گا بہت ہی عدب اور اترام کے ساتھ کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ہے جب تک میں پاکستان میں تھا جب وہ ڈی جی ایم آئی تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان سے بھی میں روکیسٹ یہ کروں گا کہ وہ بھی آہ آف آس آس آب باکس اب ذرا سوچیں اور وہ بھی ان چیزوں کو لیں اپنے ادارے کو بچائیں ادارے کے وقار کو ادارے کے ڈسسپلن کو اور ان کا نام بھی جو ہے وہ پولٹیکل نیریٹیو کو چھوڑیں پولٹیکل نیریٹیو کے پیچھے نہ بھاگیں کیونکہ پولٹیکل نیریٹیو جو ہے آہ اس سے اسی بھی آرمی چیف کو کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اور دنیا ان آہ آہ فوج کے سربراہان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے جو بالکل پروفیشنل تھے جو نون پولٹیکل تھے اور جو آہ عزت احترام سے آئے اور عزت احترام سے اپنا ٹینئور پورا کر کے چلے گئے تو یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا آہ چیف جسس قاضی فائصہ صاحب سے کہ کریں گے یہ ساری باتیں آپ سے بھی کریں گے اور آپ سے آہ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ کیا کریں گے آہ گفتگو اور کیا آپ کے ساتھ اچھل کیا کریں گے وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت کروں گا آہ گفتگو لمبی ہو گئی اجازت دیجئے اللہ حافظ تو آپ سب جی آہ پاکستان کے لیے دعا کریں جتنے بھی میرے ویورز ہیں اور اہل وطن ہیں جہاں جہاں بھی ہیں تو ضرور جی آپ آہ دعا کیجئے گا پاکستان کے لیے دعا کریں خاص طور پر اور صرف پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور یہی میں چیز آرمی چیف جہاں آسل منیو صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں آپ کی آثورٹی بھی ہے آپ فوج کے سربراہ بھی ہیں آپ کے آنے والے بھی فوج کے سربراہ تب ہی بن سکیں گے اگر پاکستان ہے اور پاکستان مضبوط ہے تو پاکستان ہوگا تو پاکستان کی فوج ہوگی تو پاکستان کی فوج کو سیاست سے بہت دور لے جائیں بہت دور لے جائیں تو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اس میں آپ کی عزت میں بہت اضافہ ہوگا کیونکہ لوگ وردی سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن اگر وہ وردی سیاست میں آ جائے اور کسی ایک فریق کے ساتھ مل کے ظلم شروع کر دیں تو پھر بہت فرق پڑتا ہے پاکستان ہمارا اسی وجہ سے دو لخت ہو گیا تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ